میرا عمران خان صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ مجھے ایم پی اے یا ایم این کی سیر دیر جائے وہ چور اٹھ گے تو کوئی مل جاتی ہے اور مجھے نہیں مل سکتی ٹگر کیا اگر آپ کو ٹگر مل جاتی ہے تو کیا آپ اچھے کام کریں فری ڈیسپینسریوں کا کام کروں گا پہلے تو فری ایسپتہ لے کھولوں گا ناظرین عمران خان صاحب نے اس بار کہا ہے کہ میں نظریاتی لوگوں کو ٹگر دوں گا کیونکہ پچھلی بار لوٹوں کی وجہ سے انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا تو اس وقت میرے ساتھ ایک نظریاتی کارکر موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے فین ہیں اور پریکٹیکلی سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ کر جو عمران خان صاحب کا تبدیلی کا نعرہ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور ملک میں بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں ان کی جو ہائٹ ہے وہ تین فٹ ہے آپ بتائیں آپ گجرہ والا سے آئے ہیں عمران خان صاحب کے فالور ہیں اب وہ کیا مطالبہ ہے آپ کا عمران خان صاحب میرا عمران خان صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ مجھے ایم پی اے یا ایم این کی سیر دی جائے پنجاب سمبلی یا قومی سمبلی کی دی جائے وہ چور اٹھگیتوں کو مل جاتی ہے اور مجھے نہیں مل سکتی ٹگر کیا اور میری ریکویسٹ ہے خان صاحب سے کہ آپ مجھے ٹگر دے اور انشاءاللہ وہ ٹگر دے کہ میری کامیاں بھی ہوگی وہ میری نہیں میرے لیڈر عمران خان کی ہوگی تو آپ الیکشن کس طرح لڑیں گے پیسہ کہاں سے لائیں گے وہ انشاءاللہ پیسے بہت ملے دار ہیں میرے یہ بائی جانا یوکے سے آئے ہیں لندن سے رسپونس کرنے ہی آئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کریں گے خان صاحب بھی کریں گے مارے لیڈر بہت اچھے ہیں انشاءاللہ ہم داد کے مقابلہ کریں گے اگر آپ کو ٹگٹ مل جاتی ہے تو کیا آپ اچھے کام کریں گے میں اچھے کام یہ کروں گا کہ میں اپنے جون سے لاکے ہیں جون سے ادھر ہے میں فری ڈیسپینسریوں کا کام کروں گا پہلے تو فری اسپتہ لے کھولوں گا ایسے کہ پھر ایک تلیم دارہ کھولوں گا تلیم دارہ کھول کے تاکہ تلیم دیجئے بچوں کو جو کہ مارے خان صاحب کا بھی یہی پلان ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جون سے اچھے اچھے کام ہے یہ کریں گے ہم یہ روڈ وغیرہ گلیں بانتی رہیں گی ہم یہ والے اچھے اچھے کام کریں گے جسے ماری نوجوان کے حدد آگے بڑھ آپ کو عمران خان صاحب کیوں ٹکٹ دیں آپ میں خاصیت ایسی کیا ہے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آپ کو کیوں ٹکٹ دیں میں ایک دیکھے ڈیسیبلی پرسن ہوں میں ادھر پاکستان کا ہی رائشی ہوں میں پاکستانی ہوں اور میرے بھی جذبات ہیں اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ میرے جذباتوں کی طرف دیکھ کر مجھے ووٹ دیں آپ کام کیا کرتے ہیں میں نے سٹڈی کی ہوں یا میں نے انٹرکار لیا ہوا ہے بی اسپیڈیر کالیج سے تو آپ کمپین بھی پھر کریں گے تقریر بھی کریں گے کمپین تو فیلہ ابھی بھی کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ جب ٹکٹ ملے گے تو پھر برپور ہو جائے گی انشاءاللہ پورے ووٹ اور سپورٹ کے ساتھ تو یہ ناظرین اگر ان کو ٹکٹ ملتی ہے تو یہ قومی اسمبلی کے یا سبائی اسمبلی کے سب سے جو ہیں وہ چھوٹے قد کے یہ ممبر ہوں گے تو آپ بتائیں جی آپ ان کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو پھر ان کا الیکشن انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے علاقے کے جتنے بھی لڑکیں ہیں نا سب اس کے لیے فانڈ کٹھا کریں گے انشاءاللہ اس کو کوشنگ کریں گے اس علاقے کے کھلانے کے لیے کیوں اس علاقے کا کوئی حال نہیں ہے شڑکیں خراب ہیں کلییں خراب ہیں اتنا ربش بڑھا ہے مسلم لی کا علاقہ ہے نواز شریف کا کیوں گھڑ ہے گجران والا نواز شریف کا دے لو ادھر کچھ بھی نہیں بنایا ہے رو ٹوٹے ہیں ناکو سکول ہے اتنی فیسے ہیں کوئی سسٹم نہیں ہے ادھر کسی شیف کا اچھا آپ بتائیں اگر خان صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بلا لیتے ہیں انٹرویو کے لیے تو ان سے کیا بات کریں گے ان سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ مجھے آپ تیگر دیں تیگر دے کے پھر آپ مجھے میرے چذبے دیکھیں اپنے جون سے آپ کے پالڈی کا ایک جاپ سملی کا جون سے بھی تیگر آپ دیں گے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ خوشی ہوگا آپ کو پتہ لگے گا کہ جاپ سملی کا بھی ایک چورے کات کا لیڈر ہے تو آپ تقریر پھر کرسی کے اوپر چڑھ گئے کیا کریں گے تو یہ ناظرین ایک ننے منے پہلوان ہے جو گجرہ والا سے آئے اور کہتے ہیں کہ میں بڑا نظریاتی ہوں اور اگر عمنان خان صاحب مجھے ٹکٹ دیں تو میں بڑا ڈٹ کے الیکشن بھی لڑوں گا الیکشن جیت کے سملی میں بھی جاؤں گا اور پھر اس ملک کی بہتری کے لیے کام بھی کروں گا